عمران خان صاحب کے لیے بھی حیران کن ہے اور میرے خیال سے میڈیا کے لوگوں کے لیے بھی حیران کن ہے کہ جب اس رفتار سے جمعہ بزار کے طرح سے انہیں ہر کیس میں زمانتیں دی جا رہی تھی تو پھر یہ جو آج کا واقعہ ہے یہ حیران کن تو ہے اپنے اپنی نویت کے اضوار سے بھی لیکن یہ کہنا کہ ان کو بغیر کسی مقدمے کے بغیر کسی جواز کے پکل لیا گیا ہے میرے خیال سے یہ ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ نیب کا یہ جو مقدمہ ہے اس میں کئی بار ان کو طلب کیا گیا مقدم نہیں گئے اور اس ایروگنس کا یہ الٹیمیٹ نزیجہ یہی تھا کہ ان کو پھر گرستار کیا جائے اور اس کے لیے وارن پر گرستاری باقیدہ یکمائی کو جاری ہوئے تھے تو یہ کہنا کہ اس کو کوئی جبر کے تحت یا بغیر کسی جواز کے گرستاری ہوئی ہے وہ سو میرے خیال سے چیز نہیں ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا وہ اسلام آباد ہائی کوٹ سے ہو گیا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ اید ایک ہائی کوٹ اتجاج کر رہی ہے اور اگر ضرورت پڑی تو اس میں سپریم کورٹ بھی شاید شامل ہو جائے گی جب یہ اس طرح کی صورتحال ہوگی تو یہاں قانون کہاں ہیں ہر ایک آدمی عدالتوں کے احاطوں سے گرستار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو یہ کوئی انہونی تو نہیں ہو گئی ہے آج نا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد کیا رضیعمل ہوگا پی ٹی آئی کی طرف سے ظاہر ہے ترکے مند کریں گے کلیاں بس کریں گے یہی انہوں نے سیکھا ہے پچھلے پانچ در سال میں اسی میں وہ اچپرٹ ہیں کیونکہ کاموام تو کسی نے کیا نہیں ہے تو اب میرا خیال سے سوڑا سا انداز کرنا ہوگا کیونکہ یہ گرستاری جو ہے اس کی طرز اس کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ گرستار کرنے والوں کی نیت ہی کہ ان کو گرستار کرنا ہے اسی لیے پولیس کی بجائے رینجر کو استعمال کیا گیا ہے ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پولیس کو تو انہوں نے بالکل گھر کی بکری بنایا ہوا تھا جہاں دیکھتے تھے اس کا پٹرول بم پھنکے جا رہے ہیں ان کے وردیاں پھاڑی جا رہی ہیں ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے لہٰذا میرے خاصے حکومت نے یہاں مطلقہ داروں نے سمجھا کہ رینجر کو یہ ذمہ داری دینی چاہیے کیونکہ رینجر کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہوئے ہر شخص جو ہے زوبار سے روٹ روٹ سا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کا منطق کی نتیجہ کیا نکلے گا دیکھنا اب یہ ہوگا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا نسیم زہرہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے میڈم آپ کیسے دیکھتی ہیں اس گرفتاری دیکھیں یہ تو میرا حال ظاہر کہا جا رہا ہے کہ نیپ کے کیسے پکڑا گیا ہے لیکن جو آئی ایس پی آئی ایس پی آئی ایس پی آئر کی کل پریس ریلیز آئی تھی اسے بڑا پریئر تھا کہ وہ ڈرائنگ ڈا لائن اور یہ کہ جو آئی ایس آئی کے ایک جنرل کا نام لیا جا رہا تھا وہ ان کو کبول نہیں تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ جب ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں کہ میرا خلال ہے کہ اس سے بعد میں آتے ہیں کہ یہ پورا براڈلی ہو کیا رہا ہے اس وقت میں تو اس وقت جب ان کی وہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی آپ جائیں قانون کے راستے سے اپنا کریں جو بھی آپ نے کرنا ہے تو جواب آپ نے دیکھ لیا تھا کہ انران خان کا آگیا تھا کہ بھئی میں ایف آئی آر میں نام نہیں جلواز سکا میں یہ نہیں کر سکا اور کوئی بات سن نہیں رہا وہ کون پاہ فل ہو گئی یہ تو اس کے ان کا جو جواب آیا تو ایران خیال ہے کہ یہ بڑا کلیر ہو گیا تھا کیونکہ یہ تو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلش کرنا چاہتی ہے کہ بھئی ہم ہماری بات درست ہے دوسری طرف ایمنان خان صاحب نے بھی آپ کو معلوم ہے کہ کیا ایک سلسلہ بنایا ہوا تھا اب وہ جس طرح سے نام لے رہے تھے اداروں پہ اٹیک کرے تھے لیکن میں پھر یہ کہوں گی کہ اداروں پہ اٹیک کرے تھے لیکن جب وہ انہوں نے ایف آئی آر پٹھوانی چاہیے بچھوز لیگل میں ایف آئی آر تو نہیں کٹھی جس طرح وہ چاہ رہے تھے کہ کٹھے تو مقصد یہ ہے کہ ایک اس وقت ایک جس جو زیادہ طاقتور ہے چاہاں کوئی سڑک پہ لے آئے طاقت یا کوئی ڈھنڈے کے اور بندوق کے زور سے طاقت لے آئے وہ اس وقت سلسلہ چلا گئے ابھی جو آریسٹ ہوئے جو ججھوں گے